ملک بھر میں لاکڈاؤن میں چادہ اپریل تک توسی وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں آرمی چیف اور دیگر حکام کی شرکت اسد عمر اور زفر مرزا نے بتایا بندشیں کم یا زیادہ کرنے کا فیصلہ چادہ اپریل سے پہلے ان سی سی میٹنگ میں کریں گے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی سنتوں کو کھلا رکھنا ضروری حکومت کی پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کی اجازت بیرون ملک بھر سے تقریباً دو ہزار پاکستانیوں کو لایا جائے گا تین اپریل سے پہلے مرحلے میں محدود تعداد میں افراد کو لایا جائے گا تاکہ ان آئی ایچ کی صلاحیت کے مطابق ٹیسٹنگ کی جا سکے پہلے مرحلے میں کینیڈا اور برطانیہ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلامباز سے پروازے آئیں گی ڈمیسٹک فلائٹ آپریشن کی معتلی میں گیارہ ایپریل تک توسیر وزیراعظم کا کلیف فنڈ کائے امران خان کا کہنا ہے سب اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لگوربا کی مدد کی جا سکے وزیراعظم نے احساس کیش پروگرام کے تحت ایس ایم ایس سروس کا آغاز بھی کر دیا پروگرام سے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد مستفید ہوں گے گھروں تک محدود دہاری داروں اور ضرورت مندوں کو چار ماہ کے لیے بارہ ہزار روپے نقد رقم ملے گی لیف ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن وزیراعظم آفس میں کنٹرول روم قائم مونیٹرنگ ٹیم میں بھی تشکیل پہلے ہی دن ایک لاس زائد نوجوانوں نے ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن کرا لی اسمان ڈار نے بھی ریجسٹریشن کرائی کہتے ہیں ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن صرف پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے ہوگی دیروزگار ہونے والوں کا کان ہوگا پرسان حال پنجاب میں حکومت کی طرف سے مستحقین کو امداد کی فراہمی شروع نہ ہو سکی سلح حکومت کے راشن بانٹنے کے اعلانات پر بھی پیش رفت نہ ہوئی وزیرعالہ کی کاروباری برادری طبی ماہرین اور دیگر سے مشاورت حتمی فیصلہ تین دن میں متوقع ادھر سندھ بھر میں جمعے کم پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ دوپہر بارہ سے سپہر تین بجے تک ہوگا پابندیوں سے مستثنہ کاروبار بھی نوقاتکار میں بند رہیں گے عوامی نقل و حرکت انتہائی محدود ہوگی پنجاب میں صبح نو بجے کھلنے والی اشیائے ضروریہ کی دکانیں شام پانچ بجے بند کرا دی گئیں میڈیکل سٹورز کو پابندی سے استثنہ ادھر دھو دہی فروشوں کے مطالبے پر انہیں دکانیں رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئیں تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری شہباز شریف کا پارلمانی مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں مالی وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بنایا جائے قائمہ کمیٹی اور مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس مسلسل ہونے چاہیے ادھر احسن اقبال کہتے ہیں یوٹلیٹی بلز کی ادائیگی میں ایک سال کی چھکوٹ دی جائے سکول فیس ادا کرنے کے لیے فنڈ قائم کیا جائے امداد کے طور پر پندرہ ہزار روپے فی خاندان دیے جائیں پاک فوج عوامی سلامتی و تحفظ کی قومی کاوشوں میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی آرمی چیف جنرل کمرزاوید باچوا کا کہنا ہے درپیش چیلنجز مشکل ضرور ہیں ذات، رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر ایک قوم بن کر ابرے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کمانڈر آرمی ائر ڈیفنس کمانڈر لیفٹنن جنرل حمود الزمہ مرکز کے چیف کوارڈنیٹر ہیں اجلاس میں اب تک کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار آئندہ قلعہ عمل پر مشاورت ہوگی کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شرکہ کو بریفنگ دی چیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا گورنر سن امران سمائل سے ٹیلی فونک رابطہ مصطفیٰ کمال نے ماہیگیر خاندانوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا امران سمائل کی ماہیگیروں پر پابندی ہٹانے اور این او سی جاری کرنے کی یقین دہانی ہوتیلز اور پنکچر شاپس بند ہونے پر ڈرائیورز کا گاڑیاں چلانے سے گوریس اشائق اور انوش کی کلت پیدا ہونے کا خدشہ خردنی تیل ٹینکرز اسوسییشن کا کہنا ہے ہائی ویس پر ہوتیلز اور گیریج کھولے جائیں ادھر سندھ تاجر اتحاد نے چار سے چھے گھنٹے تک مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہاں تاجروں اور مزدوروں کو مشکلات درپیش ہیں حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز تھیں راشن کی کمی ہو تو نائنٹیو نیوز کوپان نمبر سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو چھے آٹھ اور سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو سات آٹھ پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام ووٹس اپ کریں ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز اور باب اختیار تک مخیر حضرات مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ نائنٹی ٹو نیوز ایچڈی ڈاٹ ٹی وی وزٹ کریں اس سال چینس کی بیلڈن مقابل منسوخ بیلڈن ٹورنمنٹ لندن میں اٹھائیس جون سے گیارہ جون لائے تک ہونا تھا فوٹبال کے چیمپینز لیگ اور یورو لیگ غیر مہینہ مدت کے لیے مہتر یورو کب بھی اب اگلے برس کھیلا جائے گا اور شاہد افریدی کی تعریف کیوں کی ان کے فلاحی منصوبوں کے لیے فنڈز کی اپیل کیوں کی بھارتی میڈیا اور عوام نے اپنے ہی سپرسٹارز ہربجن سنگھ اور یوراج سنگھ کا جینہ محال کر دیا آپ یہ اس وقت براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے وہاں پر جو انتظامات ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اور عوام کو سہولیات کیا ملیں گی اس حوالے سے انہیں بریف کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے ہمراہیں افتتا ہو چکا ہے افتتا کے بعد دعا اس وقت ہو رہی ہے یہ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان اس اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کریں گے جو انتظامیہ ہے وہ عمران خان کو بریف کرے گی کہ اس اسپتال میں کس قسم کے انتظامات کیے گئے عوام کو کس طرح کی سہولیات دی جائیں گی او پی ڈی میں کس طرح کی سہولیات ہوں گی کتنے مریض روزانہ کی بنیاد پر یہاں چیک ان کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو اسپتال انتظامیہ اس اسپتال میں موجود سہولیات کے حوالے سے بریف کر رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے چل پڑے ہیں جی ہاں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان رابرٹ پرنٹی کنٹورنمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاح انہوں نے کیا دعایہ تقریب بھی ہوئی اور اب اسپتال کے دیگر شعبوں کا ان کو دورہ کر رہا جا رہا اور اس حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں کے حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے افتتاح کیا اور دعایہ تقریب بھی ہوئی وہاں پر دعا بھی کی گئی اور اب وزیراعظم عمران خان ان کے حمراہ وزیر دلوے شیخ رشید بھی موجود ہیں ان کو اسپتال کے دیگر شعبوں کا دورہ بھی کر رہا جا رہا اور اسپتال میں جس تحولیا پروائیڈ کی جائیں گے آنے والے مریضوں کو ان کے حوالے سے بھی بریف کیا جا رہا ہے کسی بھی رفاہی ریاست کا یہ ایک ستون ہوتا ہے کوئی بھی اسپتال جس کی نئی تعمیر ہو یا اس کے سنگے بنیاد رکھا جانا ہو تو اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ وہ ملک رفاہی ریاست کی جانب گامزن ہے جہاں پہ رفاہ آمہ کے کام ہو رہے ہو کیونکہ اسپتالوں کی اس وقت بے حد ضرورت ہے تو وزیراعظم عمران خان آج کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاح کرنے پہنچے افتتاح کے بعد دعایاں تقریب ہوئی اور اس کے بعد وہ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دعا کرنے چل پڑے ہیں ان کے ساتھ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی موجود ہیں اسپتال کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو بتایا جائے گا کہ اسپتال میں کتنے وارٹس موجود ہیں اور وہ کس کس شعبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں پر عوام کو سہولیات کس درجے بہتری سے مل سکتی ہیں انتظامات کیا ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے مریض اسپتال میں آ سکتے ہیں کتنے بیڈز کی سہولیات موجود ہیں اور کتنے مریضوں کو یہاں پر رکھا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا جا رہا ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیراعظم عمران خان نے اس اسپتال کا افتتاح کیا ہے اس کے بعد دعایاں تقریب ہوئی اور وزیراعظم کو اسپتال کے مختلف حصوں کے دورے کے دوران بریفنگ دی جا رہی ہے کہ اس میں سہولیات کس طرح کی ہیں انتظامات کس طریقے سے کیے گئے ہیں کتنے وارڈز پر مشتمل ہیں کتنے بیڈز پر مشتمل ہیں طبی سامان کی فراہمی کس طریقے سے ہوگی اور یہاں پر طبی عملے کی تعداد اور ڈاکٹرز کی تعداد کیا ہوگی اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کنٹونن اسپتال راولپنڈی پہنچے جہاں پر انہوں نے اسپتال کا افتتاح کیا اور افتتاح کرنے کے بعد دعائیہ تقریب ہوئی